ممال کے کائنا پھر عدر مکھل کا مزان رکھے کا تلازم رکھے کا اپنی شان کے مطابق وہاں میری نیکیاں تنے کی برائیاں تنے کی برائیاں کس کو پتا ہے نیکیاں کس کو پتا ہے میرے حضور میں نے یہاں دک فرمایا کہ اللہ نے تقدیر کو پچاس ہزار برس پہلے لکھ دیا تھا اور کلم بھشت ہو چکا میں نے کتنی نیکیاں کرنی ہے میرے کھانے کو پتا ہے میں نے کتنی برائیاں کرنی ہے میرے کھانے کو پتا ہے لیکن اس سب کے بعد وجود بھی حشر کیوں بھی محشر کا قیدان کیوں کیونکہ اللہ نے بتانا ہے میرے یہاں کی حضرت کیا ہے آج کہتے ہیں حضور کی اختیار کہاں ہے یہ اختیار نہیں کہ حضرت آدم کہیں کہ یا محمد آہو یا محمد آہو اے محمد چلدی آئیے اے محمد چلدی آئیے میرے حضرت تشریف آئیے آدم میں کیا بات ہے آدم کہیں کہ دو دیکھو باپ کے امدی کو فرشتے لے کر دوزت پچھا رہے ہیں میرے حضور جائیں گے فرشتے لک جا فرشتے لک جا یہ لوگانا اختیار نہیں حکم اللہ کا ہو دوزت پر جا نبی کہے لک جا فرشتہ لک جاتا ہے اور پھر کیا ہوا میرے حضور نے ترمایر لکنا نہیں واپس محساب پر چک دوبارہ حساب کر جب اس نے حساب پڑھتا حضور نے جیب سے پرچھیر کھا لی ترازو ہے نیکیہ پڑھ گئی جو حکم اللہی کے تحت دوزت کی وہ اختیار مصطفیٰ کے تحت جلتی ہو گیا دراصل اختیار مصطفیٰ کو یور نہیں حکم مصطفیٰ حکم خدا کو یور نہیں یہ ایک ہی چیز ہے لیکن اگل کے اندھوں کو سمجھ جائے آپ دی خدا نے کہا کہ دوزت میں جائے تاکہ محساب پہ پتا لگے کہ جس کل میرے دوزت کی کیا تھا میرے یار رجتہ جلتی ہے میری رضا کی وہی رضا ہے جو میرے یار کی رضا ہے سبحان اللہ اور حشق کیا ہے عید نہیں ہے گناہ کاروں کے لئے عید ہے تیمہ سیر و جنہ سیر احمد اللہ احمد رمائے کرتے تھے کہ حضور کی رحمت نیکوں کاروں کے لئے لے حضور کی رحمت گناہ کاروں کے لئے لے نیک تو اپنے حساب سے نیکیوں سے بخشے جائیں گے تحجد تزار تحجد سے بخشے جائیں گے حافظ قرآن ہے وہ قرآن کے لئے سے بخشے جائیں گے شہیر سہادت کی لئے سے بخشے جائیں گے اور ہم جیسے کناہ کاروں کے لئے سے بخشے جائیں گے سبحان اللہ اب عید کیا ہے مولا غلی کا خطوہ پیش کرو اجازت ہے عید کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ عید میں آتا ہے بھی سمجھنے ناتی بھائیبو سمجھنے ناتی کہ عیدال پتر میں بھی نماز ہے عیدال ازہاں میں بھی نماز ہے اب میں آپ سے قرآن بیس کرتے کوشتا ہوں کیا اللہ کے نظیر نماز عید ہے نا اللہ فرماتا ہے کہ نماز بے حیبائی اور بڑے کاموں سے روکتی ہے بے حیبائی اور بڑے کاموں سے روکتی ہے اصل میں نماز کا فلسفہ آپ میں ایک بنانا ہے مطقی بنانا ہے خوفید الہی اخری وعدہ شخص بناتا ہے نماز کا مصد یہ ہے کہیں قرآن کہا ہو نماز عید کیلئے ہے نماز تو ہر وقت کے لیے ہے ہر گری ہے جب آپ نماز نہیں پڑھتے اس وقت بھی آپ کے نماز میں ہونا شریعت کے لیے ضروری ہے اب آپ نے سمجھے پانچ وقت کی نماز پاہ پڑھتے ہیں وہ تو فرض ہے لیکن آپ نے بہر سمجھا سیدھو سہر حسن وغرب اشاہ پجر فرض ہے لیکن قرآن کہتا ہے جب تم نماز کی حالت میں نہ بھی ہو بھی نماز میں رہو تو کیا مطلب پکیزہ رہو نگاہ بساق ہو شہوت سے پاک ہو لالت سے پاک ہو اب نماز عید تہاں ہے اب مولانی کی بات پر عید کیا ہے فرمایے جس دن تم سے بھی گناہ نہ ہو وہ دن عید کا دن ہے سبحان اللہ مولانی کی بات پر عید کیا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو آگ جس دن عید کیا ہے مولانی کیا ہے مولانی کیا ہے جس دن تم تم برائی نہ کرو مولانی کی بات پر عید کیا ہے سبحان اللہ مولانی کی بات پر عید کیا ہے زندہ بات زندہ بات اب صرف ایک جو بات اگر آلہ اس پر اگر آلہ تاکہ بتانے کالے اب گزارش کے ہے ہمیں گناہ دان سکھیا جاتا ہے قرآن کی حوالے سے کہتے تھی جس دن حضور آئے اس دن ہی حضور دنیا سے گئے تو یہ تحییر تو نہ ہوا یہ غام ہوا یہ غام ہوا کہ کہ آپ کی بات مالک لئے اب میں سے پوچھتا ہوں میرے آقا کا فترہ کیا ہے ملنا کا فترہ نہیں عریقا فترہ کیا ہے اب آقا مولان فترہ دے رہا ہوں میرے حضور نے جمعہ کر دی مسلمانوں کے لئے کیا ہے سدھار ہے حقوں کا سدھار دنوں کا سدھار جمعہ کیوں جمعہ گناہ عید ہے جمعہ اور جس دن حضور آئے وہ کیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ عیدوں کی صلحہ آ رہی عیدوں کی عیدوں سوال کہتے ہیں بارہ کو حضور بے آؤ اب اہم سوال کرتا جمعہ کو ہی آگر دنیا سے کرے سبحان اللہ سبحان آگر جمعہ دعائے کو عید جمعہ کو جائے پھر بھی میرے حضور نے کتنے صدیوں وار اکنے یعین ہے میرے حضور کو مطا آیا بھی اس دن ہے گیا بھی اس دن ہے لیکن حضور اس کو عید کہے میرے حضور کا آگر لیے ہے جہاں ہم ہم عید ہے جو صرف تو ہم آیا با آگر ہے اس کی وجہ سے جمعہ دین ہے اور جو آکھا بولا ہم کی بہت نہیں ہو سکتی دین ہے اور پھر یا پڑھ دیں کہ تیسری ہم آگئی ہے اسے پوچھو کہ تیسری تقریب ہے اب گنو ہر دینے چار جنویں سال کی اٹالیس چار جنویں رڑھو پاس نہیں آتے ہیں تو بار حضور چار تقریب نہیں ہوتی لیکن جہاں زکر باقی باقی آتی ہے تو وہاں تقریب ہوتی ہے نہ ایسا نہ کرو حضور کا ذکر بڑھتا جائے بار حضور اللہ کا ذکر کا باد میرے ادا نے کیا ہے کیسا آتا کیا ہے اس رور پی آج لکھ جنوز نے نکلا اس رور پہ کبھی اس یہاں سے نہیں کبھی اس طریقے سے مہم نہیں ہوئی تو میرے بدا نے کہ دیا حبید ہم نے آتی لئے آتا سکر بدا لئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان امت مؤمنین سیدہ عائشہ تصدیقہ بنت سدیق رضی حت رضی امت کیا تک فرماتی ہیں جب حضور کا مساء زہری ہمرا حضور دنیا دوسری تک دیں تو سیدہ پاک رضی ہے کہ شیر لکھی آتی ہے حضور پی شان میں شیر لکھے ان شیر ترجمہ کیا تھا اے وہ ذات جیلے حضور کو مخاطر کر کے اے وہ ذات کہ جس نے جو کی روٹی بھی سیر ہو کر نہ کھائی اے وہ ذات کہ جس نے جو کی روٹی بھی سیر پیٹ پر کر نہ آئی پھر پرواتی ہے اے وہ ذات خجیلوں نے چلائی کو تخت پر ترجی ترجی کیسے بات کیا پرواتی سیر کا آپ نے کہا اے وہ ذات اے وہ ذات یہ جو امت نے شاہد آد اللہ کی دھوپ میں روٹے رہے 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 آپ کیوں میرے دور رہے 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 کون رہے رہے آج کون دور رہے دیکھیں آج ملان کہاں ہے یا چاہا حضور یہاں ہے تو ملان نہیں آئی ہے حضور نہیں کہاں ملان یہاں کون کہاں ہے بتاؤ کس نے کیا ہے ناتانی اس میری نہیں کیا کھانی میری نہیں کیا شاہد حبود صددی نے کیا شاہد حبود صددی نے کیا حضور حبود میران نے کیا حضور بیر صددی کیا حضور بیر نصیر تی نصیر نے کیا حضور بیر سنگوی نے کیا آس آریہ کہنے مالا نے کیا آریہ کہنے بولن 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 اور در اپس آبارت کے ساتھ ہز ملان ملان کیا ملان بس ملان میں ملان ہم کہتے ہیں کہ حضور آئے اور جس نے بنا کہی ہے جنگ پر کہیں کہ اس کو کام دے ہو یہ آپ کے علین ہے اور آخری بابا ہے بابا ہے تو آخر بابا ہے کہ وہ بات بہت بہت ہوتے ہیں حضورؑ آپ نے کہا تھا کہ حضورؑ کی بات پر کسی بات کو کوئی دینا ترجیح دینا ایسے ہی ہے جیسے شرک ملح کے تصدیل شرک وہ ہے کہ خدا کے ساتھ میں شریف ہو اور درویش کے مزدیشت ہو ہے کہ حضور کے ساتھ سلیہ کو ہو تم کے حضور سلیہ سے وہ مسلم کے لئے دیا کرو وہ صحیح کی بسیر ہے نظر بشیر آتے ہیں حقیقت بشیر کب نہیں باسا ہو اور یہ آگلی مقام میں سلیوں کے لئے آپ اور ہمارے سلامہ درجے کتنے ہیں بچے کی سوالگیرہ آپ آئے لکھتے ہیں پیسے لکھتے ہو شادی مسئلہ بھی تہلی ہو کتنی تہلی ہو برادہ کا بنات نہیں کیا کیا ہے آج سوچو اپنی باس سوالگیرہ جس نے حضور کی بات اور حضور کی ذات کسی کو ترجیح دے دی وہ مشرک ہو گیا آپ اپنی اولادوں جنہوں نے پیسے اسی حضور کی بلاہ پر نہیں بتائی کھان کھان کھاناں بچاتے بچاتے ہیں حضور کی ذاتہ کھانے پان جائیں وہی ہو پر آگ آج بھٹے ہیں روش کے آپ کو لے گی اور ہمارے کھاناں بساری سے جب بات نہ کرتے ہیں وہ بات آگاں نہیں سمجھ آگے ممبر سوالگیرہ میں جس طرح بلاہ انکی بلاہ باہر ہے کہتا ہے جن میں ڈائیٹ ہوتے پہنے نہیں کچھتا یا بھی کہ باہ صحیح کرتے ہیں ہم نے اچھا دور کے دور پر نہیں تھے ہم نے پیسے کھانے کے دور کے لئے ساہبہ کے لئے پتر ہمیں پیٹ پاہ نہیں تھے حضرت عباس حضرت عزیلہ جو سبیت اچھا ہے ان کو جب گھرچا ہے حضرت بھی موکیا انگراد بھٹے پتر کے بادے گیا رسلوں کے ساتھ تو حضرت عزیل کے ساتھ ہم نے اتراز کر دیا اتراز کیا یارس کرنا ہمارے نشہ دارہ پر سائے کھڑا دیئے اور اپنے چاہ سکر سے ہمیں جنبا دیا اتنی بات نہیں اتنا اتراز کیا سکتا ہے ختم مصطفیٰ پر میرے عمر فاروق رسیلہ پرانہ ہو پرماتے یارس کو حکم ہو رسلہ پرانہ families م lamp دارے رسلہ پرانے منہ کون رسلہ پرانہ لوان آپ جاندے عمر'd اس کے ساتھ ساری زندگی ہوتے ہیں ساری زندگی ہوتے ہیں ساری زندگی ہوتے ہیں دعا کرتا ہی جانا میں شہادت گئے گئے شاید میرا یہ گناہ نہ ہو سکے حسینبہ قضاب نے جب یہ چل کے مسائلہ راب شہید ہوئی شہادتا رکھا پایا اور وہ حسینبہ اکنی سی بات حضور کی بات کا تردید اپنی بات کو وہ حسینبہ بہت جانا قسم کرے آپ نے بیٹھوں کے پیچھے ساری زندگی شاگر کے لئے گھچے کیے آپ سوچھو حسینبہ کی ساری زندگی ہوتے ہیں میں اس کی اکلا سوال ہوں لوگ کہیں انسانی بات ہوگی انسانی بات کرنے انسانی بات کرتے ہو جی پیکپ کی کوئی کریں وہ پیکپ کی کوئی ساری زندگی ہوتے ہیں اس کے حقوق میں حضور مواز و موفر زندگی ہوتے ہیں حسینبہ چاہتا ہے حسینبہ چاہتا ہے آپ جو چھوٹے ہیں یہ پنجل پر پڑے ہوئے اس میں نے جاتا ہے حضور خوشک نے آجاو وہ مواز و موفر زندگی مہاں پر نہیں تھی میں نے خرقا آج کہتے ہیں کہ مہاں نے خرچے پڑے خرچے وہ مواز و موفر زندگی مہت کو درس کیا ہے جب یاری مہاں پر آئے تو سب خرچے چھوٹے کر آقا پر خرچ کریں مہاں دلدہ مہاں نے کیا ہے حضرت امام جرالت سیودی فلماتے ہیں کہ قریب شخص چاند کی بار رہتا ہے اگر وہ زندگی مہاں پر آتا ہے جب وہ دعا صاحب پتا ہے کہ خرچے آئے سوال میں سوالوں کا جواب نہیں آتا ہے امام جرالت سبی برماتے ہیں کہ جب تینوں سوالوں پر رہ دیا تھا تو میرے آقا تو جواب بات نہیں میرے حضور نے دلمایا کیا ہوا خرچے جس کو سوالوں پر جواب نہیں آتا ہے یہ اگر مجھے نہیں جانتا کہ کوئی بات نہیں مہاں اس کو جانتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بات نگر کرنے والا امت کا محبس امت کا امام وہ امام جس نے جاگتے ہوئے بجتر مدد حضور کی زیادت کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نگر نگر حضور کا سکر کام کرو اپنے گروہ کرو حضور کی مہارم بیادنوں کا انگر کرو حضور جو بات نہیں کھا سکتا ہوں میرے حضور مراج کو کہے اگر نے حبیب ایک بات ہو خواہش میں اظہار کر حبیب نے کہا اے خادر کو مالک ایک خواہش ہے تو مجھے اپنا بندہ کہتے ہو بندگی کے ہی گروہ چاہے مجھے اپنا بندہ کہتے ہو پھر حبیب نے کہا مجھے اپنے یہاں کو اے اللہ ایک وقت کا کھانا دے اور دو دن کو کھانا ایک دن کھانا دے دو دن کو کھانا دے تو میرے آنکہ بھی کہا چونہ تین 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 تک نہیں چلتا اپنی ماں حضور محبین اوپ ماں سے اچھا پر یہ بات کر کے بعد اپنا سب جنہوں نے حجت کی تھی تو آپ کا کمبت لیکن پھر 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 چکے ہیں کرنی کی ہیتر پھر چکے ہیں میرے حضور نے دیکھا فرمایر مسلمہ بشری کا ہے حضور قرمات ہے شہبہ سے نے کسی لے چلتا جلتی دیکھنے تو عبدالرحمن بنوف کو دیکھنے یہ کیا ہے حضور اب بات کیا ہے وہ عبدالحمن بنوف جس کے پاس ہجت کے پاس زباس بھی نہ ہو وہ عبدالرحمن بنوف وہے زندہ اور قانون ہے جب حضور کا خصار ہوتا ہے اتنی جائداد ہے نہ ہوگے آپ کی معالیت کی اپنی زمینیں ہے وہ جائداد ہے ایک دن صحابہ پر گھر بلا کے ہیں اور گھر بلا کے کھانے کا انکار کرتے ہیں صاحب روٹی ہے اور گھوشت ہے جب بھرنہ کھانے کے گئے تو بھرنہ کی لوگ روکڑے صحابہ فرما کے کہتے ہیں کہ اتنا ہوئے کہ اس کی بند گئے داری آسویں تر ہو گئی ارشتی کے لقاب کیوں ہوتے ہیں فرمایاں کہ میں سوچتا ہوں کہ ہمارا ایمان درستی ہے کہ صحابہ نے کہا کہ آپ کیسے کہتے ہیں انہیں کہا وہ آقا مولا جو محبوب قدعات ہے محبوب ہو تک 3 دن تک چھولانے چڑھتا تھا پر آج ہمارے گھر اتنے کھانے ہیں کہ سوچوں کہ یہ کچھ نہیں ہے کہ کچھ سوال یہ ہے آج میرے گھر گوشت ہے میرے آتا ہوں گھر گوشت نہیں تھا سوچنا یہ ہے میری کمائی ہونا ہے میرا خدا کچھ سے کچھ ہے کہ کچھ نہیں ہے یہ ہے محبوب قدعات یہ ہے صحابہ سے ملے گا اہلی ایسے ملے گا عمل کریں اٹھ لیں ہمارے ہر سو حضور کا سکر یہاں کریں اپنی تفہید میں ملتا ہوں آج میرا آپ کا حضور دیکھ رہے ہیں میری باپا کنا ہے حضور دیکھ رہے ہیں آج میرا کریں اپنے گھروں کے در حضور کے مہانہ سکر کی اپنی بیٹوں کے حقاب کرنا ہے یا کچھ میں نہ دو سرد پانی بھی نہ دو بان اللہ ہم کریں ان شاہ اللہ بس اگر یقین ہے تو نہیں کریں رحم قابل بش ہمارے ہرارہ سرد پانی بات